ویلکم ٹو شائنز نوابی کچن فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر مائی چینل ویڈرز یہ مہرم سپیشل ریسیپی ہے اور میں دو طریقوں سے بتاؤں گی آپ کو کی کرنچی کیسے بنانا ہے بیکری سٹائل اور تھوڑا سا اندر سوفٹ کیسے رکھنا ہے اسے دو طریقوں سے بتاؤں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو چھوڑے پہ کیسے بنانا ہے دم کیسے دینا ہے وہ بتاؤں گی اور ساتھ ہی اوون میں کیسے بنانا ہے وہ بھی بتاؤں گی چلیے جلدی سے ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ہم میدہ لیں گے ٹو کپس اور ہم چین ہی لیں گے ٹو کپس رابا یعنی سوجی ہم لیں گے ٹو کپس اگر کرنچی روڈز چاہیے تو اگر ون کپ لیں گے ہم تو تھوڑا سا اندر سوفٹ بنے گا تو میں دو ہی میتھرڈ آپ کو ویڈیو کے ان میں دکھاؤں گی کیسا بنے گا بیکنگ پاوڈر ون تی سپون اور سوڈا ہم ہاپ تی سپون لیں گے سافران کے ساتھ دودھ ون ایٹھی ایمل لیں گے ہم اور اسلی کھی یعنی کلاری فیڈ بٹر ہاپ کپ لیں گے ہم ایک سو پچیز گرام اور کشمش لیں گے ٹو ٹیبل سپون اور بادام کاجو اور روست کی ہوئی کوکونٹ ایکوال کونٹیٹیز میں ہم لیں گے تو اسے گرائنڈ کر لیں گے پانسے چھے الائچی کے ساتھ دھر دھر آپ اس نائے سے ہم ایک بول میں ہم ٹو کپس میدہ لیں گے پہلے یہ میں نے ٹو کپس ڈال دیا ہے میدہ اب اس میں ہم ون کپ روا لے رہے ہیں میں پہلے ون کپ بتاؤں گی اور ٹو کپس براؤڈر کی ہوئی چینی یہ پاوڈر کی ہوئی چینی بھی ڈال دیا ہم نے اب اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اب ہاف کپ ہم اس میں پاوڈر کی ہوئی آرمند کیاشیو کوکونٹ اور کارڈموم کا پاوڈر دالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ساری ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک اور ایک کپ سملینا یعنی روا ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو ون کپ کا استعمال کریں چاہے تو ٹو کپس کا استعمال کریں میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گی دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ یعنی ایک سو پچیس گرام گھی ڈال رہے ہیں اس لیے یہ اچھا ڈالیے گا بہت ہی تیسٹی بنے گا اور اچھے پرفیکٹ ٹیکسچر آئے گا ہمارے روٹ میں اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اب میں زافران کا دو جو ہے ایک سو اسی ایمل لگا ہے مجھے آپ دیکھئے سلولی سلولی ڈال کر اسے گوندیے جتنا لگے گا اتنا ہی ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا ڈالتے چاہیے اور مکس کرتے رہیے اسی طرح کیسے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کشمش ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی کشمش کا استعمال کر سکتے ہو یا زیادہ کم بھی کر سکتے ہو آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈالیے ڈرائی فروٹس کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے میں نے ٹین 10-15 منٹ کے لئے ریسٹ کر کر رکھ دیا تھا اب یہ 10-15 منٹ کے بعد میں اس میں سے ایک چھوٹا سا بول کی طرح سے شیپ دے رہی ہوں اور اسے میں ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے پریس کرتے جا رہی ہوں زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہمیں لٹل تھک رکھیں آپ اور اس کے کناروں کو بھی آپ اچھے سے راؤنڈ شیپ دے دیجئے اب میں یہ گریس کی ہوئی بیکنگ ٹری پر اسے رکھ رہی ہوں ہمیں بیچ میں گیپ دینا ہے کیونکہ یہ پھولے گا جب ہم بیک کریں گے تو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیا اور میں اسے لاسٹلی گارنش کر رہی ہوں بادام سے آپ چاہے تو دوسرے ڈائی فروٹس بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھی تھوڑا سا خشخش ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیے چلیے اسے بھی میں نے ڈال دیا ہے اب میں سب سے پہلا مطر دکھا رہی ہوں آپ کو ہم طوے پر بنائیں گے ایک موٹا طوا لیجئے آپ ٹرے پین کے اوپر رکھ دیجئے اور میڈیم فلیم رکھے گا پانچ منٹ تک اور بعد میں ہم لو فلیم پر پندرہ منٹ تک دم دیں گے اسے اسے ڈھکن ڈھاپ دیجئے اور اس پہ میں گرم گرم کوئلے ڈال رہی ہوں تاکہ اچھے سے دم ہو جائے اور اندر تک ہیٹ اچھی جائے تاکہ اچھا کلر آ جائے اوپر یہ دوسرا میتھر بتاؤں گی میں اووین میں کیسے بنانا ہے ٹرے میں آپ بٹر پیپے لگا کے اسے دور دور ہٹا کر رکھ دیجئے اور 180 ڈگریز پہ 20 منٹ تک پکا لیجئے آفٹر 20 منٹ ہم اسے ہٹا کر دیکھیں گے دم کے روٹ اب ریڈی ہے اور اوپر میں نے تھوڑا تھالی بھی لگا دی تھی اسی لئے تھوڑا اوپر کا پارٹ نکل گیا ہے لیکن کلر بہت ہی اچھا آیا ہے تو آپ دھیان رکھیں اور تھوڑا اووین میں بھی اب یہ روٹس بن گئے دونوں یہ بیس منٹ میں تیار ہو گئے اور اسے میں تھنڈا ہونے کے لئے ایک راک پر رکھ دے رہی ہوں تاکہ ہمارے کوکیز دم کے روٹ یعنی سمولینہ کوکیز اب میں اسے توڑ کر دکھاؤں گے آپ کو یہ ٹو کپ سمولینہ لینے پر دیکھیں آپ غور سے دیکھیں کرنچی بنا ہے توڑنے پر آپ کو محسوس ہوگا اب میں یہ ون کپ سمولینہ لینے پر تھوڑا سا اندر سوفٹ ہے اوپر کرنچی ہے لیکن اندر سوفٹ ہے میں توڑ کر جس طریقے سے بتا رہے ہیں اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو جیسا پسن ہے آپ ایسا ٹرائ کر یہ ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی بہت پسن آئے ہوگی پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر می چینل ویت ایدرز تینکیو